اس گلستانے دنیا میں پھولوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنا وہم ہی ایک کانٹا ہے اس عقل سے کیا حاصل جو کلام سے ٹپ کے عامال سے ظاہر نہ ہو اشتراقیت دو ہی جگہوں پر قائم ہے شہد کی مکیوں کے چھتے میں اور چیونٹیوں کے پاؤں میں اصول اگر لمحہ بھر کے لیے ختم ہو جائے تو سارا نظام شمسی تہو بالا ہو جائے اصلاح کے بغیر ندامت ایسی ہے جیسے سراخ بند کیے بغیر جہاز سے پانی نکالنا اگر کسی کا دل پاک ہے تو مصیبت کی آمد کے ساتھ ساتھ اس کی مضاحمت کی طاقت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی قابلیت کا لوحہ مانے تو آپ کو دوسروں کی قابلیت تسلیم کرنا ہوگی اگر تم وہ کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تو وہ تم کو سہنا پڑے گا جو تمہیں نہیں سہنا چاہیے اگر کسی بندے کا مزاج چڑ چڑا ہو تو ہمیں فوراں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احساس کم تری کا شکار ہے اگر آپ عقل کی حفاظت میں ہیں تو آپ کو کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت نہیں اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہس شاید وہ ایک والا تجھ سے زیادہ صاحب نظر ہو جس مرد میں تین علامتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا وہ مرد بانچ ہے اول گردوں کی خرابی دوم پیشاب کی نالی کا کھل جانا سوم مسانہ کا خراب ہونا اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہے تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے اور اگر فراغی کے دنوں میں تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے اگر کوئی بندہ زندگی کی راہ میں اجنبی لوگوں کو دوست نہیں بناتا تو وہ خود کو تنہا محسوس کرے گا دوستی ایک ایسا پیرہن ہے جس میں وقت اور مقام کی تبدیلیوں کے ساتھ پیوند لگانا ضروری ہے اگر آپ بیٹھے بٹھائے پریشانیاں سر لینے کے عادی ہیں تو انہیں مہربانی کر کے اپنے ہمسائیوں میں نہ بانٹیے اگر کوئی آدمی خود کو کیڑا بنا لے تو پینوں تلے روندے جانے پر اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے